موسیقی نمسکر میں ہوں سورج چوان کی اور آپ دیکھ رہے ہیں بندہ سوال بندہ سوال میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں مہاراشتھ ہریانہ کے چناؤ کے بعد مہاراشتھ میں بنے راج نیتی کستیتی کے بارے میں جی ہاں مہاراشتھ میں جس پرکار کے راج نیتی کستیتی بنی ہے اس کا انومان ہم نے بندہ سوال میں پہلے ہی لگایا تھا اور ہم نے تب بھی کہا تھا کہ ہندوتو کے نام پر ایک جھٹ ہوئے پچیس سال تک ایک ساتھ رہے شیو سینا بھاجپا کے گڑ بندن نے ایک ساتھ چناؤ میں جانا چاہیے تھا ویسے تھے دو دلوں کے بیچ کا مدہ ہے لیکن ایک ہندوتو وادی اور اس راشتھ وادی ویچاروں کے لوگوں کو ایک ساتھ رہنے کی ساماجی کو دیش کال پرتویا ہے اوشکتہ کے آدھار پر ہم نے اس بات کو کہا تھا اور مہاراشتھ کے گھوٹروں نے اسی بات کو دھورایا ہے اور اس لئے ہم آج چناؤں نتیجوں کے بعد بند رہی راج نیتی کستیتی میں بھاجپا شیو سینا کو دوبارہ ایک ساتھ آنے کے لئے کہہ رہے ہیں اور مہاراشتھ کے جنتہ کا یہی آگرہ ہے ایسے میں ناشنل نسی پی نے جس پرکار سے بھاجپا کو سمدھن دے کر سیو سینا کو بھاجپا سے دور رکھنے اور اپنے بھرشتہ چاروں کو جھاکنے کی کوشش کی ہے دبانے کی کوشش کی ہے بی جی پی کو ہاتھ بڑھایا ہے دوستی کا جس سے کہ اپنے بھرشتہ چار پر کاروائی نہ ہو ایسے میں سیو سینا بھاجپا کی دوری اگر بڑھتی ہے تو ان دو راج نیتیگ دلوں کا جو ہونا ہے ہو جائے گا لیکن مہاراشت کا نقصان ضرور ہوگا ایم آئیم جیسے دل جو کی مسلم کٹلتا کو بڑھا کر بھارت میں دوشت پھیلانے کا کام کرتے ہیں مہاراشت جیسے راج جمعے جہاں پر راج تھاکرے بالا صاحب تھاکرے کے اترادی کائری مانے جانے والے ویکتی جو کی بھاشنوں میں ان کے لاکھوں کی بھیڑ بنتی تھی کرنوں لوگوں نے ان کو مہاراشت میں سنا لیکن ان کے دل کو ایک ویکتی ملا لیکن مسلم لیک کی طرح کام کرنے والی ایم آئیم ایم کو عرثات اویسی کو اکرددین اور حسابددین اویسی کو پارٹی کو تینے ملے مہاراشت میں ملے اس سے جو مہاراشت کا بھویشے میں نقصان ہوگا اس کے لئے شیو سنا بھاجبہ دو نظیمیوار رہیں گے کیونکہ ان دونوں کے الگ لڑنے کے کارن ایسے دلوں کو مہاراشت میں پہ رکھنے کی جگہ ملی اور اس لئے آنے والے دنوں میں ایسی شکتیاں مہاراشت میں نہ بھڑیں اس لئے ان دونوں کو کسی بھی قیمت پر ایک اتر آنے کی ضرورت ہے اگر راشت وادی بی جے پی کو سمرتن دے سکتی ہے تو شیو سنا کیوں نہیں دے سکتی یہ آج کا ہمارا سوال ہے اور اس لئے آج کے بنداس میں ہم آگلے گھنٹے تک آپ کے ساتھ اسی وشے پر چلچا کریں گے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیے کال کریے سکائپ کریے سوشل میڈیا پر اپنی پردکرہ دیجئے ہم سب مل کر اسے گھنٹے اس وشے پر چلچا کریں گے اور دونوں دلوں کو ایسا کرنے کے لئے دباؤ بنائیں گے چرا مدہ دیکھ لیتے ہیں اچھے لین اچھے لین دو ہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں جس قدر موڈی لہر جنتا کے سر چڑھ کر بول رہا تھا وہیں لہر ایک بار پھر مہاراست اور ہریانہ کے ویدان سبا چناؤں میں دکھا امریکی دورے سے لوٹنے کے بعد موڈی چناؤی ریلیوں میں ویست ہو گیا موڈی بھلی بھاتی جانتے تھے کہ جنتا صرف اور صرف انہیں سننا چاہتی ہے موڈی نے اپنے ریلیوں کے دوران دیش کی جنتا کو کانگریس کی بھرشت نیتیوں سے روبرو کرا کر جنتا کی آنکھیں کھول دی کیا کانگریس نے سانٹ سال میں اپنے کام کا کوئی حساب دیا ہے کیا اور میرے سے سانٹ دن کا حساب مانگ رہے ہو سنا آپ نے موڈی کیسے اپنے ویپکشیوں پر حملہ بول رہے ہیں اتنا ہی نہیں موڈی نے اس شیطر کی جنتا کو وہیں کے وکاس سے روبرو بھی کرایا تھا موڈی نے ہریانا میں چودہ ریلیا کی تو وہیں مہاراستر میں ستائیس ریلیا کر بی جے پی کو دونوں ہی پردیشوں میں ستہ کے قریب لاکر کھڑا کر دیا موڈی میجک جنتا کے سر چڑھ کر بولا موڈی جس علاقے میں جاتے تھے صرف لوگوں کا سر ہی دکھتا تھا جو موڈی کو اور بل دیتا تھا اور جنتا کا اپار سمرتن دے موڈی اور آکرامک ہو جاتے تھے پچیس سال کی پرانی گٹ بندھن کو توڑ شیو سینہ آج پشتہ تاپ کر رہی ہوگی تو وہیں بی جے پی پردیش میں سب سے بڑی پارٹی بن کر اگری ہے تو ہریانا میں چار سیتوں سے اٹھا کر موڈی نے پارٹی کو ستہ کے دوار پر لا کھڑا کر دیا ہے موڈی سے پنگا نہیں نہیں تو چھوٹ جائے گا پنجا بیورو ریپورٹ سدرشنی تو آئیے کولر کے پاس چلتے اور کولر کی پرتیرہ لیتے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن جہن سر نمسکار بولیے سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں سیوسینا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی راشت ہیت میں سوچنے والی پارٹیاں ہیں ان سو لوگوں کو بی جی پی کو سمرتد دینا چاہیے اور پبلک کو پبلک کو یہوں سے ہی دیکھنا ہے کہ کتنی پارٹیاں راشت ہیت میں کام کرنے کے لیے اتری ہیں اور کتنی پارٹیاں دلالی اور گلت کمائی کرنے کے لیے اتری یہی سے تبا چلے گا کیوں کی بی جی پی کے ہیڈ جو ہے موزی جی ان کو انہوں نے کہا ہے کہ میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو یہاں سے یہ اس پشٹ ہو رہا ہے کیونکہ راج نیت میں کہیں بھی برشتہ چار کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی کبھی بھی تو یہاں پر شیو چینا تو گھر کی پاتی ہے وہ اس کو تو سمرتن دینا ہی نہیں چاہیے دینا ہی چاہیے بلکہ بلکہ لیکن اُدھو اٹھا کرے کے آج پاس بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھاجپا شیو سینہ کی دوری بنی رہے اور اس دوری میں ہی ان کا راج نیتی پھائدہ ہے ایسے بھاجپا میں بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ شیو سینہ سے دوری بنی رہے کیونکہ ایسے نیتہ دونوں دلوں میں ہیں جو باہر سے اپرٹ ہوتے ہیں اور ایسے نیتہوں کے انپوٹ کے آدھار پر اگر کوئی نیرنے ہوتا ہے تو نیچی طور پر دیش دھرم اور مہاراست کے لئے پھائدے کا نہیں ہوگا اگلے کولا جہن نمسکار سنو جی بولیے میں پتی مانگا سے بول داؤ ہاں میرے سوال کہ بھاجپا اگر ایک ساتھ ہو جاتے تھے اگر ایک سیت 283 آج اگر بھاجپا شیوسینا ایک ساتھ ہوتی تو 250 کے آس پاس سیٹیں انہوں نے جیتی ہوتی اور بچے ہوئی 38 سیٹوں میں پورا مہاراست کا باقی راج میں تھی زماعت کو ایک ساتھ لانے میں وہ کامیاب ہوتے اتنا زبردست بہمت ملتا مہاراست کے کانے کونے میں چھوٹی چھوٹی گلی آ رہو تک وہ اپنے ویشاروں کو مجبوط کر سکتے ہیں لیکن چند سیٹوں کے لالچ میں دونوں دلوں نے ایسی لڑھائی لڑی اس میں سیو سینہ سب سے زیادہ نقصان میں رہی سیو سینہ کا مکہ منتری پت بننے کا آگ رہا اس کو اپنا نمبر گھٹانے میں بڑے بھائی سے چھوٹی بھومکا میں آنے میں مجبور کر دیا اگلے کھولا جہن بولیے ہاں نمسکا جی کیا کہنا ہے آپ کو میں دیو بند سے بولا ہوں جناس آرنپور سے ہاں سیو سینہ کو جو ہے اس کے سمرتن کرنا چاہیے جس چلے سے کی اوپر نیچے ہر جگہ سمرتن ہے سیو سینہ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھاڈ پاڈ بھاڈ پاڈ موٹی جی کا پورا ساب دینا چاہیے کیونکہ سروس ہے آپ اچھا تال میں ان کا اچھا بنا ہوا تھا سیٹوں کی لڑائی کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہنوات لوگوں کی پرتی کے رہے دیو بند سے ہے دیو بند کا کیا مہتو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اگلے کالا جہن جہن سورج جی بولیے بولیے ہندوستان میں ہندو ابھی تک اس لیے مہار کھا رہے ہیں کہ وہ یونیٹ نہیں ہوتے اگر اگر سیو سینہ بی جی پی مہاراشتر میں ایک کٹھے لکسن لڑتی تو ان کے سٹیں بہت جانا چکی ہوتی ہے بلکس تو ہمارا فائدہ ہو وہ لوگ پورے دیش کا نکسان کر رہے تو مہاراشتر میں چھوڑیں گے وہ لوگ اس لیے یہ بہت جیروری ہے یہ دونوں اکٹھے ہو اکٹھے سرگار بنایاں اور دیش کو مہاراشتر کو بھی آگے بڑھائیں اور دیش کو آگے بڑھائیں ہندو سنگھتن سب ملکے جنیے بار جنیے بار اگلے کالا جہن بولیے ہلو سر میں راجستان سلاس میں سے بولا ہوں ہاں سر میرا سوال یہ ہے کہ تو مہاراشتر کے انتر جو یہ بیجے پی اور وہ سیوٹ چینے کا کیا ہے تو تو اس میں سیوٹ چینے کیا بیجے پی کو سمرتن دے گی یا بیجے پی کو انٹی پی دے گی یا اندر سے سمرتن ملے گا بلکل انٹی پی کا سمرتن نہیں لینا چاہیے کیونکہ موڈی نے خود اس کو کہا ہے کہ انٹی پی کا مطلب نیچرلی کرپٹ پارٹی جو سباو سے ہی بھرشت ہے ایسا موڈی نے جس کو کہا تھا ایسے دل کا سمرتن لینا قدا پی صحیح نہیں ہے اگلے کولا یہ ہیں میں رمنا مرکتی بات کر رہا ہوں حیدر فرسلہ یہ ابھی بیجے پی جو اتنا سیٹ مہاراشتر میں آیا ہے یہ اچھا واتورن ہے شیوٹ سے نا بیجے پی جو لوگل کے اچھو دور میں آئے ہیں تو اور اچھا ہوتا تھا یہ مہاراشتر میں جگہ دینا یہ اچھا نہیں ہے اور مہاراشتر میں آنے کے لیے پولیس پرمیشن لینا ہے ابھی انہوں ڈیریکٹلی سیٹ ایمیلے سیٹ جیت گیا ہے یہ مہاراشتر کی بہت نسکن کی نقصان کے بعد ہے اور مہاراشتر کی جانتا ہے سوچنا ہے یہ ہمارے کو مہارا پارٹی چاہیے یا نہیں چاہیے ابھی سے یہ اندوتو پارٹی جو ہے وہ مند میں گھٹ لینا ہے یہ مسلم آسنگوازی پارٹیوں کو مہارا پارٹی جیتے آری ایمیلے سمدر میں ڈالنا ہے سیو سینہ کے کچھ لوگوں نے مدی سینہ کو ہی ابزل خان کی سینہ کہا لیکن آسلی ابزل خان کی سینہ کے طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا اور پیچھے سے ہیدر آباد سے جس دکشن سے تب کے مغلوں نے اکرمن کیا تھا اس نے بھی ادھر سے مہاراشتر میں شرکت کی اندر پردیش سے لگے ہوئے ایڈیا میں اور ممبئی میں بھی ایم ایم میں سیٹھے جیتی یا سیو سینہ بھاج اپا کے آپس کے دشمنی کا سب سے بڑا نقصان مہاراست کو چھلنے پڑا اگلے کھولا جہن بولیے میں سنبھا جی نگر سے بات کر رہا ہوں سورج آجپور ہاں سورج جی یہاں پر یم ایم کا ایک سیٹ آنے آنے کے وجہ سے کچھ مومین بچے جو روڑ کے اوپر آ کر جور شور سے شور مچا رہے ہیں اور گوشنا دیے جا رہے ہیں کہ اوپر چھتری نیچے چھایا بھاگو ہندو آپ او اے سی آیا یہ تو حالی ایک سیٹ آنے کے وہ جیسے دوبارہ دوبارہ بتائیے یہ بڑا ہے ان کا تو یہ سب مطلب بی جی پی اور سوشنا دے رہے وہاں پر یہاں پر ایک سیدھا ان کا اگر ایسے ہی ہماری ہندو سنگتنہ آلگ آلگ ہوتے رہے تو جل سے جل ہندوستان کا پاکستان ہونے میں دیر نہیں لگے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نعرہ کیا دے رہے ہیں نعرہ یہ دے رہے کہ اوپر کھتری نیچے چھایا بھاگو ان دو آپ OEC آیا مطلب OEC کو ڈران OEC جیسے کوئی گببر سنگھ ہے ایسا مہاراست کو OEC کے نام پر تھمکایا جا رہا ہے یہ OEC کون ہے اس پر بھی تھوڑی دیر بھی نظر ڈالیں گے یہی اس کے اوپر یہ آروپ رکھا ہے حالانکہ کیول دس ہزار روپے کے مچل کے پر اس کو جھامین دیا ہے بیل دیا ہے بڑا دکھت ہمارے دیش کے نیا ایلن ووستہ کا پہلو ہے لیکن مہاراست میں OEC کو تین سیٹ آنا یہ سیور سے نہ بھاج پا کو مہنگا پڑے گا اگلے اور اس کے بعد سیکنڈ پارٹی سب سے نہ آئی ہے سب سے نہ اور بی جی پی کو جیسے کوئی بڑا بھائی سے چھوٹا بھائی ناکس ہو جاتا ہے اس حساب سے بی جی پی کو سب سے نہ کو آپس میں صلیح کر کر رہے ایک اچھی گورنمنٹ بنانے چاہیے جہن بھائی 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 دونوں پارٹیوں کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ دونوں نے جیت حاصل کی اب یہ سنیرہ موقع ہے بی جی پی اور شیو سینا پارٹی کو دونوں ہاتھ ملائے اپنے پرانے من مٹاو کو بھول جائیں اور دونوں ایک ساتھ مل کر مہارات سا مہارات سونے کی طرح چمکا یہی میری آش ہے جہن 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 سہنا کو اپنے سوارت کو پرے رکھ ہندو کو دھیان میں رکھ سمرتن بی جی پی جی پی جی سر جی جی سر دن ہم یہا پہ رکھتے ایک چھوڑی سفر رکھ کے لئے بھند آس بول بری سون بری برک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے سوا گئتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے ہیں ہم نے آپ کے سامنے پوری چرچہ کی اب تک کی مہاراشت میں سیو سینہ بھجو پاکا گڑ بندن جس پرکار سے رہنا ضروری تھا او ناو ہونے کے کارن اوی سی کی پارٹی ایم ایم کو مہاراشت میں گھچنے کا موقع ملا اب سیو سینہ بھاجو پا کو باہر سے سمرتن دے ان سی پی بھاجو پا کو باہر سے سمرتن دے کہ سیو سینہ کو دوبارہ بھاجو پا سے دور کرنے کا پریاس کریے اس پورے راجنیتی میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے اور جس ویچار کی یہ بات کرتے ہیں اس ہندو تو کا فائدہ ہے اب تک کہ سارے کالر نے اس بات کو مانا ہے آپ کیا کہتے ہیں اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں کال کریے سکرن پر چل رہے نمبر پر فون کر کے آپ فوائس کال کر سکتے ہیں سکائپ پر ویڈیو کال کر پر گھر بیٹھے آپ اپنی ویڈیو پرتقرہ دے سکتے ہیں وارس اوپ پر اپنا ویڈیو ریکارڈ کر کے بیٹھ سکتے ہیں اور فیس بک پر اپنی پرتقرہ دے سکتے ہیں آپ کے سارے پرکار کی ابھی وقتی ہم بنداز بول میں بیک ہو فوکر دکھائیں گے بگر ایڈیٹ دکھائیں گے ویڈاوٹ سنسر دکھائیں گے کیونکہ یہ آپ کا دیش ہے آپ کو اپنا آواز اٹھانے کا پورا عدی کار ہے کالر کے پاس چلتا ہے جہن جہن سریتی میں بیدیارام فرمات تول پرشی بولتا تھا ہاں نہیں کہنا چاہنا تھا کہ مہاراست میں بی جے پی کو صرف سے نہ تھی سمرکن لینا چاہیے کیونکہ دونوں ہندو وادی پارٹی ہیں اور ان سی پی نے مہاراست میں لگوے پندرے سال سکتہ کا مجھا لیا ہے وہ سکتہ میں پنے آنے کے لیے دوبارہ سمرکن کے لیے بی جے پی سے کہہ رہی ہے پندرہ سال کیا اس کے پہلے بھی وہ کانگریس کے ساتھ تھے وہ کہنے کی بات ہے کہ ان سی پی بن گئی مولتا تو ہے کانگریس ہی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پندرے سال پہلے بھی کانگریس میں نے ستہ کا مجھا لیا ہے پھر دوبارہ آنا چاہ رہی ہے وہ بلکل دنو واد اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں جہن میرا یہ کہنا ہے کہ جو سمرے کا بھولا ہوا ہے شام کو اگر دھر پاپ سے سا جائے تو اسے بھولانے کہتے ہیں شنشینہ کو اپنی گلتی سمیں مان کر کے بے سلسلس آگے آنا چاہیے ان جتوں کی رکھ ساہیتی میں ہے اس میں اتنا سشکت نیتری تو ملا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے مہاراست کی جنتہ نے بی جے پی کو سمرسن دیا ہے اور شنشینہ کو چاہیے کہ ان سمیں اپنی گلتیوں کو اپنے دراغرہ کو چھوڑ کر بھارت کی اکھانتہ ایکتہ اور مریض کے لیے ایک دم آگے بڑھنا چاہیے اسی میں ہی راست کی ماہ راست کی اور سب کی بلانے ہیں یہی ہم سب دیشوا کی چاہتے ہیں اس میں تو ہمارے بلکل آپ نے بزرگ والی بات کہی ہے آخر کسی نہ نہ کسی نے تو شیف سنا کو یہ بات سمجھانی چاہیے بھاجبہ کو سمجھانی چاہیے دونوں کو سمجھانی چاہیے سب مل کر سمجھنی چاہیے اسی میں بھلائیے اگلے کولا جہن میں نرندر سواگ روز تک ہریانہ بلیئے بسکلی میں مہاراستہ کی بات نہیں کروں گا میں ہریانہ کی بلانے چاہوں میں صرف ہریانہ کی ہی بات کہوں گا میں نہیں کسی کی کہنے چاہتا لیکن میں آگے وہاں گوشتہ کی جو بات کہنا چاہتا ہوں بات یہ ہے بسکلی جو ہریانہ کا سیئیم بننا چیز وہ ہریانے کا بیچ کا ہونا چیز کیونکہ اگر ہم ساہر سے اگر کسی کو لیتے ہیں تو گوشتہ میں آگے بیجے پی ختم بلکل دنیواز جہاں پر چار سے لے کے ڈائریکٹ ستہ سیتالیس تک آٹھالیس تک بیجے پی وہاں پہنچی ہے اس کا مطلب اتنا بڑا سمجھن ہریانہ میں بھی دیا ہے مہاراست میں کبھی بھی بیجے پی سو کا آکڑا پار نہیں کر پائی تھی پہنچ بھی نہیں پائی تھی وہاں پر بھی انہوں نے اتنا بڑی چھلانگ لگائی ہے ایسے میں سب سے زیادہ فائدے میں تو بیجے پی رہی یہ صحیح ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان میں کوئی رہا تو شیو سے نہ رہے کانگریس کا نقصان تیہ تھا NCP کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا انمان تھا سب سے زیادہ فائدے میں اگر کوئی رہا تو بیجے پی اور سب سے زیادہ لاؤس میں اگر کوئی رہا تو شیو سے نہ لیکن اس نقصان کو اب آگے نہ بڑھا ہے ان کا راج نہیں تک کسی ایک دل کا ہونے والا نقصان کسی چینل کو کسی کارکم پرسطود کرنے والے کو یا سماج کو چندہ کرنے کا وشہ اتنا نہیں ہوتا لیکن جنہوں نے مہاراست کو بچانے کے لیے اپنا سروسو لگایا ایسے بالا ساپ تھاکرے سے جڑے ہوئے سنگٹھن نے کیا کرنا چاہیے اس پر سماج نے ضرور چندہ کرنا چاہیے اور اپنی پرتکرہ دینی چاہیے اور اسی لیے آج کا یہ بنداز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے اگلے کولا بندے ماترم سوریج جی بولی ہے بندے ماترم سوریج جی میں سنتو شفادی آوڑا سے بولنا ہوں بہلے میں دو پوروجوں کے اپنے دو کعوت کے ساتھ میں اپنی بات کو رکھوں گا کہ ٹوٹے سجن منائیے جو ٹوٹے سو بار رہیمن پھر پھر پھوئیے ٹوٹے مکتہار اور دوسرا ہے چھما بڑھن کو چاہیے چھوٹن کو اتپاد بھاجپا جو ہے بڑا بھائی ہے اور اس کو رام کی طرح بیہوار کرنا چاہیے اور جو ہے لچمٹ تو تھوڑے کچھ سیل تھے تو لچمٹ لچمٹ تو اپنے سباو میں رہیں گے سیو سینا لچمٹ کی طرح ہے اور یہ بہت اچھا نیرنے آیا ہے مہاراج کی جنتہ نے ایک اچھا نیرنے دیا ہے اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ اپنے ایگو پرابلم کے چلتے دونوں الگ ہو گئے تھے یا کہیے سیٹوں پہ سمجھوتا نہیں ہو گئے تو الگ ہو گئے تھے لیکن اب جنتہ نے جوڑ دیا ہے بڑا بڑا اچھا اور بہت ہی اچھا شبدوں میں آپ نے ادھارن دیا ہے رام کو ماننے والے دونوں ہیں اور آپ نے رام لکشمن کی جس پرکار سے بات کہی ہے اگر راج نیتی کے اوپر اٹھ کر سوچنے کی بات ان دونوں کے پاس ہے تو اس بات کے آپ کے اس سجاؤ کو ان شبدوں کو وہ ضرور گہرائی سے سمجھیں گے اگلے کولر جہن آپ بولنا شروع کریں بولیے میں ہیدرباٹ سے بول رہا ہوں ہاں اور آپ کی جو ریزلٹ آیا اسے ایک ہی چیز معلوم ہوتا ہے کہ ہم شیسینہ اور بی جے پی جب لڑتے ہیں تو ایم آئی ایم جیسے پارٹی کا فائدہ ہوتا ہے آگے چل کے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جہاں جہاں ایم جیتی ہے وہاں پر ہندو نے وہ کیوں نہیں کیا بلکل ایم آئی ایم کے بارے میں کیا ہوتا ایم آئی ایم پر سب سے زیادہ کال ہیدرباٹ سے آ رہے اور سب سے سارے کال ویروت کے ہیں اس کا مطلب جہاں ایم آئی ایم کا بیش ہے وہاں پر لوگوں کی کیا پرتک رہا ہے ہم سمجھ سکتے ایم آئی ایم پر بھی یہ نظر رالتے تھے آپ کے سامنے ایم آئی ایم کے بارے میں یہ پیکج بی جے بی والوں کو ہندوستان کی پولیس پکڑ نہیں سکی آرے آندھرہ میں آو نا بڑے تھاک رہے کانگے تھاک رہے بھاک رہے آو ہم نے کبھی گھٹ وندر نہیں ٹوڑا تھا جگڑا جو پڑا وہ آپ سب سے کوئی چھپا نہیں ہے تین سٹوں کے لیے سالوں پرانی دوستی تُٹ گئی اور آج صد ہو چکا ہے کہ کون سچا تھا مہراشت کی راجنیتی میں سیٹوں کی کھینچتان کو لے کر جس قدر بی جے پی شیو سینہ نے پچھٹ سال کی دوستی کو ہاسیے پر رکھ کر ایکلا چلو کی نیتی کو اپنایا تھا اس بیچ برودین ویسی کی پارٹ ایم آئی ایم کہیں نہ کہیں سیند لگانے میں کامیاب رہی اگر دونوں ساتھ چناؤ لڑتے تو آج نتیزہ کچھ اور ہی دیکھتا موڈی کے خلاف آگ اگلنے والے اور زہریلے بھاشن دینے والے اویسی کی پارٹی کا آن نام و نشان نہیں ہوتا یہ دونوں کے پھوٹ کے کارن ہی سمبھا ہو پایا ہے پھر بھی بی جے پی پردیش میں سب سے بڑی پارٹی بن کر اگری ہے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اویسی کے ان زہریلے بھاشنوں سے جو اویسی نے چناؤی پرچار کے دوران بی جے پی اور موڈی کے خلاف دیئے ہیں سنا آپ نے اکبر الدین کیسے زہر اگل رہے ہیں اویسی کے پارٹی پہلی بار مہاراست کے چناؤی میدان میں اتری تھی اور اپنی جنہ دھار بھی بنا لی صرف بی جے پی شہو سینہ کے ٹوٹ کے چلتے ہیں مسلمانوں کی وقالت کرنے والے اویسی نے تو مہاراست کے مسلمانوں کو اپنی اور کھیچ لیا لیکن کیا ایسے زہریلے بھاشن دینے والے نیتا کی پارٹی کو جیتا کر بی دھار سبھا میں پہنچانا صحیح ہوگا ایک مسلمان حلف لینے جاتا ہے تو مائک کھیچ لیتے ہیں آرے آندھرہ میں آؤ نا بڑے تھاک رہے کھاں گے تھاک رہے بھاگ رہے آؤ میں تمہارے پاس آیا ہمت تو تم میرے پاس آؤ بتاتا ہوں اگر چنانوی میدان میں بی جے پی شیو سینا ساتھ ہوتے تو آج ویسی کی پارٹی کی زمانت جبت ہو جاتے ہیں ویرو رکوڈ سدھشنی اس کو بھوکنے کی ہمت اس لیے ملی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایسے میں یہ کچھ بھی کہے گا تو اس کا ویروت کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی جب تک یہ بھا جاپا شیو سینا وہاں پر ایک تھی لیکن اب وہاں پر راج نیتی سمی کرن جب بدل گئے تو اس نے وہاں پر آ کر ایسے راگ علاپنا شروع کیا اندر پردیش میں آنے کے لیے اس نے موڈی کو بھی کہا تھا لیکن جب موڈی اندر پردیش میں آئے تو لوگ ٹکٹ لگا کر ان کے سباہ میں گئے تب یہ کسی گلی میں چھپ گیا تھا باہر بھی نہیں نکلا تھا لیکن اب جب یہ دونوں الگ ہوئے ہیں تو یہ مہاراش میں کیا کہہ رہا ہے آپ سکرین پر دیکھیں رہے ہیں جہن میرا نام پردیپ کھٹانا ہے میں سہونا سے بول رہا ہوں ہریانا سے میرا آپ سے پرشن ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب بہومت سے ہریانا میں آ چکی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے دچھن ہریانا میں اپنے گھوشنا پتر میں کہا ہے کہ دچھن ہریانا میں چلے آج ہریانا کا وشہ نہیں ہے میں آپ کو درشکوں کو بتا دوں کہ جس دن جو وشہ ہے اسی وشہ پر بات کرنی چاہیے اور آج کا وشہ ہے مہاراشت کے راجنیتی سے نہیں بلکہ مہاراشت اور پورے راشت سے جڑا ہوا ہے کہ ہندوطو کی بات کرنے والے دو دل ایک ساتھ کیوں نہیں آتے سیو سینا اتنی بوری طریقے سے ہارنے کے بعد اور بھیجے پی سے آدھے ایمیلے تک سیمر جانے کے بعد بھی اپنی ہکڑی کیوں نہیں چھوڑ رہی بھیجے پی جتنے کے بعد بھی بڑے بھائی کے ناتے سیو سینا کو چھوٹے بھائی سمجھ کر گلے کیوں نہیں لگا رہی میں نے پیچھلے ایک ارکیم میں بھی کہا تھا کہ اگر بجے پی نے مایا وطی کو سیم بنایا ہے اگر بجے پی نے دیوے گوڑا کے بیٹے کو سیم بنایا ہے اگر بجے پی نے اور بھی کئی لوگوں کو سیم بنایا ہے نتیش کمار کو بنایا ہے کئی کئی جگہ پر کس کس کو بنایا ہے تو اگر ایک تھاکرے کے بیٹے کو بناتے تو کیا نقصان ہوتا اور دوسری بار دوسری طرف میں نے تھاکرے کو بھی یہ کہا کہ جس والا صاحب تھاکرے کے چرنوں میں 1993 میں پوری ستہ آئی تھی لیکن انہوں نے اس کو قدموں کے اوپر چڑنے نہیں دیا سر پر حوی نہیں ہونے دیا اس والا صاحب کے بیٹے کو ستہ اور وہ بھی کیول مکشمندرے کی کیوں چاہیے اگلے کولا یہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ساتھوں میں لکھا ہے کہ تیاز کے بینا پریم نیستران ہے اسی طرح سے ہمیں یہ مہاراست اور ہریانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو گھتک دل تھے اگر کسی بات من مٹاو تھا بھی تو اب وہ اسی تیل نہیں رہے ہیں اور ہمیں اگر بدلاؤ سچے میں ہی ہندوستان کی ترقی کرنی ہے اور پورے دیش کو اوپر اٹھانا ہے تو اس راجلی کیسے اوپر اٹھ کے کچھ کام کرنا ہوگا اسی لئے ہمارے دیش کا راجیہ کا بھلا ہو سکتا ہے میرا یہ ہے بلکل ہم جوڑا کارنوں پر ڈالتے ہیں دیکھئے کار مہاراستر میں اگر وکاس کرنا ہے تو پچیس سال سے چلے آ رہے بی جی پی اور شیو سینہ کو اپنے گٹ بندن کو پھر سے بنانا ہوگا اس سے راشٹ کا وکاس ہوگا پچھلی سرکار نے دیش کو خوب لٹا ہے جس سے پریشان ہو کر جنتا نے پچھلی سرکار کا سیرے سے صفایا کر دیا جنتا کچھ نیا چاہتی ہے جس کے چلتے ایسی سرکار کو ستہ ملانا چاہتی ہے جو راشٹ کا وکاس کرے تبھی تو مہاراستر میں بی جی پی پہلی پارٹی بن کر اگرے اور شیو سینہ دوسری بڑی پارٹی بن کر دونوں پارٹیوں کو اب ایک ساتھ آ کر لوگوں کی امیدوں پر کھرا اترنا چاہیے اور ساتھ ہی راشٹ کے وکاس کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے پرانے سمبند بنے رہیں گے بی جی پی اور شیو سینہ کا گٹ بندن لمبے سمیے سے چلا آ رہا ہے اس کی نیو بالا صاحب تھاکرے اور اٹن بیاری باج پہی نے ساتھ مل کر رکھی اس سمبند کو پچیس سال تک بینہ کسی ارچن کے آگے تک لائے گیا لیکن سیٹوں کے چلتے اس سمبند میں درار آگے اب جنسہ بھی چاہتی ہے کہ دونوں پارٹیاں پھر سے ساتھ میں آئیں تاکہ ہندو تو وادی ویچار دھارا کی ان دونوں پارٹیوں کے سمبند مجبورت بنے رہے ہیں ستہ کا بٹوارہ نہیں ہوگا بی جی پی شو سینہ گٹ بندن ٹوٹ سے نہ صرف بوٹوں کا بٹوارہ ہوا تو ستہ کا بٹوارہ ہونے سے بچ سکتا ہے اور آگے بھی ساتھ میں چناؤ لڑنے سے پارٹیوں کو کافی خائدہ پہنچے گا اور ستہ کا بٹوارہ ہونے سے کسی نے فیس بک پر ابھی لکھا ہے کہ آپ کی تین کیولے میلے جس کے چن کر آئے ہیں اس ہوئے سیپ کو لے کر اتنی گمبیلتا سے کیوں بات کر رہے ہیں اس کو نظر انداز کرنا چاہئے لیکن بیماری کے وشانوں کو نظر انداز کرنے والا وقتی بہت زیادہ بڑا بیمار ہو جاتا ہے اور وہ اسی جیسے کٹانوں کو وشانوں کو سمیہ پر روکھنا ہندوستان کو پہچان دلانا ضروری ہے یہ کیا ہے ہم کیوں اس کے خلاب بولتے ہیں کیونکہ اس کے بیان اتنے جہریلے ہیں جو بھارت کے مسلمان اور ہندو کے بیچ میں ایسی بھاسہ بولنے کی پرمپرہ نہیں رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہندو دیوی دیوتاو کے بارے میں یہ وہ اسی کیا فکتا ہے اور ایک بات میں کہوں گا کئی یہ لوگوں کے خدایاں ہیں وہ کیا کیا جو پوجا کرتے ہیں کتنے رام لچمن درگا لچمی پھلاں کیا کیا ہے کیتے وہی ہر آٹھ دن میں ایک نیا پیدا ہو جاتا ہے اب تو نیا آگئے گانیش تھے وہ تھے بھارال اب ہنمان جیتی آگئی رام نمومی آگئی لچمی معلوم تھی یہ بھاگیا لچمی آج تک نہیں سنے یہ کونسی نہیں ہے بھائی ہر درگا سنے یہ سنے بھارال میں کیا بولوں کیسے کیسے نام آئے یہ مبارک می فلم ہے وہ منوس ناموں کو لے کے خراب کرنا نہیں چاہتا بتائیے مگر بھاگیا کان سے آئی ہے یہ اویسی کی گندی زبان آپ دیکھ رہے ہیں اس اویسی کی اتنی مستی کہاں سے آئی اور مہاراج جیسے چھترپتی شیواجی کے راجے میں جا کے اس کو ایسا بولنے کے لئے شکتی کہاں سے آئی تو شکتی آئی بھاجپا شیوسینا کے گلتی سے وہ شکتی آئی بھاجپا شیوسینا کے لالت سے وہ گلتی آئی ان دونوں کے ٹوٹنے سے میں اس کو دوبارہ دکھانے کے لئے کہوں گا کہ اتنی گندی زبان یوز کرنے والا بولنے والا یہ وقت بھی مہاراج میں تین تین ویدھائک چن کر لاتا ہے ذرا دوبارہ سنیے اسے کیا کہتا ہے کئی یہ لوگوں کے خدایاں ہیں وہ کیا کیا یہ پولہ کرتے ہیں کتنے رام لچمن درگا لچمی پھلا کیا کیا ہے کیتے وہی ہر آٹھ دن میں ایک نیا پیدا ہو جاتا ہے اب تو نیا آگئے گنیش تھے وہ تھے بارال اب حنمان جیتی آگئی رام نوامی آگئی لچمی معلوم تھی یہ بھاگیا لچمی آج تک نہیں سنے یہ کونسی نہیں ہے بھائی ہو درگا سنے یہ سنے بارال میں کیا بولوں کیسے کیسے نامہ ہے یہ مبارک میفل میں وہ منوس ناموں کو لے کے خراب کرنا نہیں چاہتا بتائیے مگر بھاگیا کسے آئیے اتنی گندی زبان بولنے والے ویکتی کو سیو سینہ نے اپنی مردانگی کیوں نہیں دکھائی بھاج اپاں نے اپنی طاقت کیوں نہیں دکھائی اس کو مہاراشت میں آنے کیسے دیا اور آیا تو اس کو تین تین سیٹے جتنے کے لیے ایسا ماحول کیسے بن گیا مہاراشت کی جنتہ کو اس پر سوچنا چاہیے مہاراشت کے دلوں کو اس پر سوچنا چاہیے اور اس کو ووٹ دینے والے جلدی ہی پشتائیں گے بھلے وہ کسی بھی دھرم کے کیوں نہ ہو یہ بھی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پر رکھتے ایک چھوٹی سے برک کے لیے برک کے بعد تفیر آئیں گے بنداز بول چاہ دیں برک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بولو اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے جس مدے کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے وہ بھلے ہی دو راجنہی تک دلوں کے بھی چکا بھی کیوں نہ ہو لیکن دو دلوں کے لیے جو ہونا ہے ہو جائے گا ہمیں دو دلوں کے بھویتب یا بھویش اور اس کے راجنہی تک ہونے والے پرناموں کی چنطہ نہیں ہے بلکہ ہمیں ساماجک چنطہ ہے ہمیں دھارمک چنطہ ہے ہمیں اس ویشے کی چنطہ ہے کہ ان دو لوگوں نے آپس میں لڑ کر جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ دونوں دلوں کا جو ہونا ہے فائدہ نقصان ہوتا ہوتا رہے گا لیکن مہاراشت کا ہوا ہے اوے سی جیسے ویکتی کے تین تین ویدھا ایک چنکر آئے ہیں اور ابھی بھی یہ دونوں لوگ ایک طرح آنے کے لئے تیار نہیں ہے ایسے میں دیش واسیوں نے مہاراشت واسیوں نے ہندو توادیوں نے ان کے سمجھتکوں نے ان کے مطروں نے ان کے آپ توشٹوں نے ان کے دوہ بنانا چاہیے کہ آپ ایک آ جاؤ اور اس لئے ہم ہندوستان کیا کہنا چاہتا ہے سیو سینا بھجبا کے لوگوں کو سنا رہے ہیں اس کا ایک بڑا یہ بھی دکھائیں گے کولر جہل میں دلی سہنین کمار نگم بول رہا ہوں بولیے میں دلی سہنین کمار نگم بول رہا ہوں مجھے یہ آتی جنتہ پارٹی اور شکسینہ کے بیچ میں جو چل رہا ہے اس پر ایک چھوٹی بہت کتھا یاد آ رہی ہے کہ اپر سار میں سارے سارے بھجووں کی ایک تدرشنی لگی تھی اس نے سب دیشوں سے بچھو کے برطن بھیجے گئے تھے وہاں بھرک سے بھی ایک برطن بھیجا گیا تھا اس کا موہ کھلا ہوا لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھرک کھلا ہوا تو لوگوں کو مار دیں گے ڈنک ماریں گے بچھو تو وہاں جو وشیشت کے تھا اس نے بتایا آپ بالکل نشتر رہی ہیں بھارت سے آئے ہوئے بچھو ہیں سارے کے سارے ہندو ہیں بچھو نے بلکہ دوسرے پرانی کے بارے میں ہے اور یہ ہمارے یہاں کا دربھاگیا کا برنن ہے یہ کھیکڑے کے بارے میں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اوپر نہیں جانے دیتے بچھو تو ہم کو ڈنک مار رہے ہیں ہم کو ڈنک مارنے کے لئے آ رہے ہیں لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں رہے ہیں کیونکہ ہماری نادانی چند سیٹوں میں ہے ہماری نادانی ہمارے آسکتی کی سطح میں ہیں لیکن ایسے دشمن دیش میں راجے میں پنپ رہے ہیں اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے سطح کے مستی میں اوٹو کی کیا بات ہوئی سی کرتا ہے یہ بھی دیکھ لیچھے نہ یہ خابل ہے نہ وہ خابل ہے نہ یہ اچھا نہ وہ اچھا نہ اس کو دیئے تو کچھ تبدیلی آنے والی ہے نہ اس کو دیئے تو کچھ اچھا ہونے والا ہے لہٰذا جو بھی جیتا ہے جیت جانے دو اپن گھر میں بیٹھیں گے آرام سے کہاں جاؤ لیکن دنیا دیکھے گی ہمارا اسٹرہ میں ہمارا پولنگ پرسنٹیج ستر سے اسی فیصد کو جائے گا اور اس ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور آپ مل کر کریں گے اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں نے بھی گھڑ بندھن کیا جو آپ نے آپ کو اسلامی پارٹی کہتا ہے لیکن آپ نے آپ کو دلیت کہنے والے لوگوں نے بھی اس کے ساتھ ہاتھ ملائے اور اس ہاتھ ملانے کا نقصان اس مہاراشت کو ہوا اگلے کو یہن بولی حریت جی میرا ماننا ہے بی جے پی اور شیف سینہ کی اس لڑائی میں چناؤ کا سب سے دکھت پہلو یہ ہے کہ عبیتھے کی پارٹی نے شیف سینہ جو چھوٹے پارٹی رہ گئی ہے اسے اپنا اہنکار چھوڑ کے بی جے پی کا سمرتھن بڑی پارٹی کے ناتے دینا چاہیے جسے بی جے پی جو بار بار ہندوستوں کے مردے سے بھٹک جاتی ہے اپنے تینوں ملکھ ایجنڈے کو چھوڑ دیتی ہے انڈیا کا بہانہ لے کے یا دوسری پارٹیوں کا بہانہ لے کے اس کے اوپر نکیل کسی رہے تو شیف سینہ کا اس کے گھر میں گھت کے اس کے اوپر نکیل کسی رکھنا بہت ضروری ہے اس لیے اپنا اہنکار چھوڑ کے اسے سمرتھن دینے کے لیے راضی ہو جانا چاہیے بڑے اچھی بات آپ نے کہی کہ بھاجپا کو اپنے آجنڈے پر روکنے کے لیے اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا وقتی چاہیے جو آپ نے مددوں کا آپ نے ویچاروں کا آپ نے ایڈیلوجی کا آگرہ کر سکے اور یہ کام شیف سینہ کر سکتی ہے لیکن شیف سینہ نے بہت بڑی گلتی کی شیف سینہ نے موڈی کو عفضل خان کہاں اور آسلی عفضل خان ہویسی کو کھولی چھوٹ مہاراشت میں مل گئی ہویسی کو دکشن کے طرف مہاراشت کی طرف بڑھتے ہوئے تھاکرے نے دیکھا نہیں تھاکرے بس دلی کی طرف انگلی کر کے مو لگا کے گالی دیتے رہے اور پیچھے سے ہویسی مہاراشت میں گز گیا کیا کہتا ہے اور ہویسی اور ایک بات دیکھیں صرف خنڈاگر بھی نفرت سٹوریوں کی ظالموں کی شرابوں کی ٹولی کو لے کر سمجھ رہے ہیں کہ شریفوں کو شکست دے دیں گے نہیں شریفوں کا دیانتداروں کا امانداروں کا مخلصین کا کاروہ کامیاب ہوگا اور یہ لٹیروں کا مو کالا ہوگا ارے جن کا وجود جھوٹ پر ہے تھوکے پر ہے فرے پر ہے تو ان کی باتوں کا کیا بھروسہ ان کی باتیں جھوٹ ان کا وجود جھوٹ یہ جھوٹے ہیں جماعت آج کی ہے اور انشاءاللہ جماعت یا خود پرے سے جیتے گی چنرائن گھٹے سے جیتے گی کاروہ سے جیتے گی نام پلی سے جیتے گی ملک پیٹ سے جیتے گی بہدر پورے سے جیتے گی چار منار سے جیتے گی انشاءاللہ ان سب جگہوں کے ساتھ ساتھ راج اندر نگر جوبلی ہل آئے انشاءاللہ دو دن کے بعد نیزانہ بہت جائے اور انہی نیزانہ بہت بھی جیت کے آئے گی اور طلاب کٹے والوں سے میرا وعدہ ہے ایندہ پانچ برس میں اکبر الدین ویسی اور ممتاز خان حسد الدین ویسی پاشا خادری بلالہ موظم خان اور ہمارے دوسرے ایم ایلیس کرنا تک مہاراسترہ یو پی سے بھی منجلس کے ایم ایلیس کو جتا کر یہاں پر رہا کر کھڑائیں گے آپ کے سامنے خدا کے لیے منجلس کے واسے وابستہ رہو متحد رہو ارے یہ لوگ یہ بابل ہے یہ موسمی مینڈک ہے بس اٹھتے چلے جاتے ہیں جماعت رہنے والی ہے اور یہ بھی کہو گا کہ یہ حلقے کی ذمہ داری جماعت کی ہے اور اکبر الدین ویسی کی ہے ممتاز خان کی ہے ہم سب کی ہے اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو ہم اپنے غلطی کی اصلاح کریں گے لیکن ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں آپ کا ہم سے رشتہ ہے ہمارا آپ سے رشتہ ہے اور یہ رشتہ حق ہے اس حق کو کوئی کھیچ نہیں سکتا اور میرا حدیہ میری طاقت زوردار آواز موڈی کے سوچالے صرف آواز سے بھن جانا چاہیے اسی آواز ہونا یہ جا تو سکتا ہے وہی جاگے کا علیک کرتا ہے کہ موڈی کا سوچالے بھر جانا چاہیے اس کے موڈی کا سوچالے بھر جانا چاہیے اس کے موڈی سے نکلتی ہے اسی چیزے ہیں جو سوچالے میں جانی چاہیے اس کی جگہ بھی وہی ہے اور اسی لئے اسی کا غلے گھی کرتا ہے اگلے کالا جہین جہین بولی میں شاہد سنوانی بول رہا ہوں دلی سے ہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں کی بھاجبہ کو انسی پی کا ساتھ اندن لیتے ہوئے شیو سینہ کا ہی ساتھ لینا چاہیے مجھے بات اچھی طرح یاد ہے جب انیس سو نینیانوے میں کانگریز اور انسی پی دونوں ساتھ آئے تھے سب کسی درشک نے کہا تھا کہ کانگریز اور انسی پی کا پیٹ بھرا ہوا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں اگر پورے برمبھانڈ کو بھی نکل جائے تو ان کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا ہاں بھاجبہ بھی بھوکی ہے لیکن وہ وکات کی بھوکی ہے شیو سینہ بھی بھوکی ہے وکات کی بھوکی ہے اس کے پہلے جب شیو سینہ کی سرکار آئیٹی بھاجبہ کے ساتھ میں تب انہوں نے سو سے زیادہ گنڈوں کا چھپایا کر دیا تھا بامڈے میں اور بامڈے کو سچ کیا تھا اور ابھی ایسا ہی ہوگا سب سے زیادہ انکاؤنٹر اگر کہا پر ہوئے تھے تو مہاراست میں ہوئے تھے گوپینات منڈے تب ہوم منسٹر تھے اور ریکارڈ توڑ انہوں نے انکاؤنٹر کیے تھے کرنے کی چھوڑ دی تھی اور وہاں کے سارے جیسے پلو کے جو وہاں پر گنڈے تھے وہ سب ختم کر دیا تھے اگلے کو در یہ ہے سانسری مہاراستہ سے بول رہا ہوں ہاں سیو سینا اور بیجے بھی کے بارے میں بولنا ہے پھکیس سال سے جب سیو سینا نے بیجے بھی کو اپنا ساتھ دیا ہے اور بیجے بھی ان کے ساتھ میں چلتے رہی آج بیجے پی اللہ گاری اور سینا اللہ گاری جنٹاں نے جب بیجے پی اور سینا پی اتنا آج تک خوٹنگ کرتا ہے ان کو مددان دیتا ہے گیر بیجے پی اور سینا بیجے بھی کی اور سینہ سینہ کی ساتھ مہاراشتہ میں ہونا چاہیے جب آج وہ جیت حسین کر چکے سینہ بھی جیت حسین کر چکے اور بیجے بھی اس نے جیت حسین کی تب دونوں کا گڑ بندن ہو کر ستکار بننا چاہیے ایسی مہاراشتہ کے جنتوں کی دلوں سے اچھا ہے یہ بات آپ نے جو کہی یہی بات سارے لوگ فیس بوک پر اور انہے انہے سارے ابھی وقتی کے مادھیموں سے ہم تک پہنچا رہے ہم پرنام دیکھتے ہیں جب آپ پرنام آپ کی سکرن پر دیکھیں ووٹ بینک کا بٹوارہ مہاراشتہ چناؤ سے ٹھیک پہلے سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر الگ ہوئی پارٹیوں کے ووٹ بینک کا بٹوارہ اس قدر ہوا کہ مہاراشتہ کا ووٹ بینک دو حصوں میں بٹ گیا اگر دونوں پارٹیاں ساتھ میں چناؤ لڑتی تو پارٹی پورے بہومت سے ستہ میں آتھ اتنا ہی نے اس بٹوارے سے ووٹر اس طرح بٹے کہ دوسری پارٹیوں کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا سماج ویروڈھیوں کو منافع گٹ بندھن کے ٹوٹنے کا سب سے بڑا فائدہ اگر کوئی اپنے لیے دیکھ رہا ہے تو وہ ہے اکبرودین اویسی جسے مہاراشتہ میں تین سیٹیں ملی ہیں اگر گٹ بندھن نہیں ٹوٹا ہوتا تو اویسی کے خاتے میں ایک سیٹ بھی جانے کی امید نہیں تھی اتنا ہی نہیں گٹ بندھن کے ٹوٹنے پر اویسی نے چھکٹیاں بھی لی تھی ویروڈھیوں کے نشانے پر رہی پارٹیاں مہاراشتہ میں اگر گٹ بندھن نہیں ٹوٹتا تو بی جے پی اور شیو سینہ دوسری پارٹیوں کے نشانے پر نہیں آتے اور اپنی ساپ چھوی کے ساتھ ستہ کو حاصل کرتے اتنا ہی نہیں ویروڈھی پارٹیاں بھی کافی مجبوط رہتے اگر دونوں ایک ساتھ چناوی میدان میں اترتے تو ویروڈھی پارٹیاں پٹھنی کھا چکی ہوتی اتنا ہی نہیں ستہ میں رہی کانگریس کے کھاتے میں آئے بوتوں کی سنکھیاں اور بھی کم ہوتی ستہ کے قریب اور دور ستہ کی لالسہ نے دونوں پارٹیوں کے ووٹ بینک میں کمی کر دی سیچوں کے بٹوارے سے شروع ہوا بیوار سی ایم کی کورسی تک جا پہنچا اگر پارٹیاں اندر کھانے ہی اس مسئلے کو سلجھا لے تو نہ صرف 25 سال پرانا گٹ بندھن نصبار اور مجبوط ہوتا ساتھ ہی دوسری پارٹیوں کا بھی سوپڑا سیرے سے ستہ ہو جاتا اور بی جے پی شیو سینہ گٹ بندھن دو سو سے بھی زیادہ سیچیں اپنے کھاتے میں ڈال لے شیو سینہ کو پرستیتلوں کو سمجھتے ہوئے بی جے پی سے گٹ بندھن کر لینا چاہیے کیونکہ دوسری اور ان سی پی کے کھے میں سے بھی آوازیں آنے لگی ہیں کہ وہ بی جے پی کو بینا شرط کے سمرتن دینے کو تیار ہے اگر ان سی پی بی جے پی کا دامن تھام لیتی ہے تو شیو سینہ سے بی جے پی کی دوری ہونا کالر کے پاس چلتے ہیں یہن نمشکار میں حریدت تھریانہ سے بول رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی اور شیو سینہ نے کانگریز جیسی گھٹیا مان سکتا والی آئیڈلوجی کو نہیں اپنایا ہے یہ ایک راشتری سوچ رکھتے ہیں ان کو اپنی سوچ کے انوروک کارے بھی کرنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے ان کو دیش ہت میں گھٹ بندن جرور کرنا چاہیے اور ایسے اویسی جیسے لوگوں کو بولنے کا موقع تب ہی نہیں ملے گا جب یہ لوگ سنگٹت رہیں گے یہ ایک راشتر کرتو ہے اس سے امک ہو کر وہ اپنے نیچی کسی نیتا کی مہتوہ کانگشاہ کو پوری کرنے کے لیے نہیں راجنیتی میں آئے ہیں یہ ایک راشتر کرتو ہے جس کے لیے ان کو اپنی ایگو کو سائیڈ میں رکھ کے دیش ہت کے لیے کام کرنا ہی پڑے گا یہ ان کے اوپر ایک بھار ہے ایسے غلط لوگوں کو پرموٹ کرنے کا اپراد ان کے اوپر لگے گا بلکل صحیح کہا یہی بات ہم کہہ رہے ہیں اور ایسا ہی ہے اگر اس پرکار کے لوگوں کو روکنے کے لیے دونوں ایک نہیں آئے دونوں نے مل کر مہاراست میں ستہ نہیں بنائی تو پندرہ سال سے دودھ پی رہے ایسے کئی صاف ہے جو مہاراست کی جنتہ کو ڈنک مارنے کے لیے تیار ہے ان کو اگر مہاراست کے جنتہ کو ڈنک مارنے نہیں دینا ہے ڈنک سے مہاراست کی جنتہ کو بچانا ہے تو ایسے ساپوں کو روکنے کے لیے بہا پر ستہ میں دونوں لوگوں نے ایک آنے کی ضرورت ہے ہم ذرا اوپائے پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ اوپائے کیا ہو سکتے ہیں شیو سینہ کو آگے آنا ہوگا شیو سینہ کو سارے گلے شکوے دور کر بی جے پی کی اور پھر سے ہاتھ بڑھانے کی پہل کرنی ہوگی بی جے پی چنانوی گھماسان کے بعد سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھری ہے وہیں شیو سینہ بھی دوسرے پایدان پر خود کو قائم رکھنے میں سفل رہی اب ایسے میں مہاراست کی ستہ میں آنے کے لیے شیو سینہ کو آگے بڑھنا ہوگا اور بی جے پی کو بھی شیو سینہ کے ساتھ مل کر بہمت حاصل کرنا ہوگا دونوں کو ساتھ آنا چاہیے مہاراست میں اپنی ستہ کو بنانے کے لیے بی جے پی اور شیو سینہ کو پھر سے ساتھ آنا چاہیے سب سے بڑی پارٹیوں کے روپ میں اُبھری ان پارٹیوں کو اس موقع کو گوانا نہیں چاہیے جنتہ بھی اب مہاراست کی راجنیتی میں بدلاؤ چاہتی ہے جس کے چلتے لوگوں نے بی جے پی اور شیو سینہ کو سب سے زیادہ ووٹ لے کر پہلے اور دوسرے پایدان پر کھڑا کیا ہے اب دونوں پارٹیوں کو ساتھ آ کر مہاراست کی جنتہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے سی ایم پتھ کو لے کر وچار گٹ بندھن ٹوٹنے کا سب سے بڑا کارن رہا سیٹوں کا بٹوارا اور اب جو روڑا اٹک رہا ہے وہ ہے سی ایم پتھ کی کورسی کو لے کر اُدھا تھاکرے چاہتے ہیں کہ وہ مہاراست کے سی ایم پتھ کی کورسی کو سنبھالیں جسے لے کر دونوں پارٹیوں میں ابھی بھی کلاہ مچی ہوئی ہے دونوں پارٹیوں کو اپس میں سی ایم کے پتھ کو لے کر وچار کرنا چاہیے ہم نے اس مدے کو پچھلے بنداز بول میں اٹھایا تھا جب ان دونوں کی آلائنس توٹ گئی تھی یوتی توٹ گئی تھی مہاراست بھی اس کو یہ یوتی کہتے ایک اڈبندن جس کو دیش بھر میں کہا جاتا یہ توٹا تھا تب ہم نے جو جو سمبھالانہ ایویکٹ کی تھی وہ سب کچھ مہاراست بھی پچھلے دنوں میں ہوئی اور مہاراست کی جنتہ بھی میں کہوں گا کہ بڑی راجنیتی درشتیکوں سے ہشار ہے سمجھدار ہے انہوں نے اس پرکار کا مینڈیٹ ان دونوں کو دیا کہ دونوں کو ایک آنا مجبور ہے بھاجوپا کو چالیس سے اٹھا کر ایک سو پچیس تیس تک لے کے جانے والا مہاراست اور بیس سیٹ بھی دے دیتا تو بھاجوپا آکھے لے ستہ میں رہتی سیو سنا کو ساتھ میں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن لگتا ہے کہ مہاراست کے لوگوں نے یا پرکرودی نے نیتی نیت تیہ کیا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ آئیں اس لئے دیش بھر میں جلو آمودی کا چل رہا ہے مہاریانہ میں چار سے ڈائرکار تالیس تک پہنچے ہیں بھاجوپا مہاراست میں بھی پوچ سکتی تھی لیکن شاید بال ٹھاک رہے چطرپتی شواج یہ مہاراست ان کے منوں میں اچھا تھی اور وہ لوگوں کے منوں تک پہنچی ویجائے تو ہوئی لیکن ایسے ہوئی کہ دونوں کو ایک ساتھ آنا مجبوری بن گیا لیکن اگر کوئی راجنیتک سوارت مہتوک آنکشا یا اچھا پیکشا کسی نیتہ کی آڑے آتی ہے تو سیو سینہ نے اس کو دور کر کر اپنا راشتہید سماجید اور بالا صاحب کے اچھا پیکشا اور سپنے کے مہاراست کو دیکھتے ہوئے دونوں نے ایک آنا چاہئے میں پھر کہوں گا ہمیں کسی راجنیتک دل پر کارکم کرنے کا کوئی شوک نہیں ہے لیکن ہم اس کو کہوڑ راجنیتک دل نہیں بلکہ وچار دیکھتے ہیں اور مہاراشت بچے گا تو راشت بچے گا اس لئے مہاراشت بچنے کیلئے بھی یہ لوگ ایک آئے سے پیکشا کرتا ہوں بنداز بول میں کیا کیا وشے ہو یہ آپ ہم کو لکھ کر بھیج سکتے ہیں ہمارا پتا ہے سدرشن نیوز اے ایٹی فور سیکٹر ستہ ون نوئیڑا ہمارا ایمیل آئی ڈی ہمارا یوٹیوب چینل ہم نے ساری چیزیں آپ کے سامنے سکرین پر لکھی ہیں بس آپ سدرشن نیوز لکھ کر گوگل پر سرچ بھی کریں گے تو ہمارے سارے پرکار کی سوشل میڈیا کی جان کرے آپ کے سامنے آ جائیں آج کے لئے اتنا ہے جائیں